اسلام علیکم ایوری ون ہیلڈی پریڈ بائی ایس ام میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں رمضان سپیشل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن شامی کباب جو کہ ہم ریشہ والے بنائیں گے تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے میں نے فل بریسٹ لیا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو فل ہم نے پیس لینا ہے اس کے ساتھ لیسن ادھر کا پیس ون ون ٹی سپون میں نے لیا ہے اور اس کے بعد میں نے پیسی ہوئی سرخ مرچ ہاف ٹی سپون اور موٹی کٹی ہوئی سرخ مرچ بھی ہاف ٹی سپون نمک بھی ہاف ٹی سپون اور گرم مسالہ بھی ہاف ٹی سپون تو سب سے پہلے ہم انہیں پکا لیں گے چیزوں کو پانی چاہیے ہمیں ان کو گھلانے کے لیے تو میں نے چکن رکھ دیا ہے میں نے ثابت اس لیے لیا ہے کہ اس سے جب ریشہ ہے وہ زیادہ اچھا بنتا ہے ہم نے اس کی چھوٹی بوٹی نہیں کروانے اور نہ ہی ہمیں اس کا کیمہ چاہیے کیونکہ ہم نے ریشہ والے بنانے ہیں تو وہ اسی وقت بنیں گے جب ہمارے پاس بڑا بریسٹ کا پیس ہوگا پانی میں نے ایڈ کر دیا ہے کوئی چیز میں نے یوز نہیں کرنی اب میں اسے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ پکا لوں گی کہ اتنا دیر کے ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے دیکھیں چکن ہمارا گل چکر ہے اور جو تھوڑا سا پانی ہے یہ بھی میں اس کے اندر سے ڈرائی کر لوں گے اور جو چکن ہے وہ میں نے ابھی ہی میش کر لینا ہے آپ اسے چمچ کے ساتھ کریں گے تو یہ آرام سے ہو جائے گا کیونکہ یہ بہت اچھی طرح سے گلہ ہوا ہے اب ہم نے اس کو چوپ نہیں کرنا ہاتھ سے ہی جو اب رہ گیا ہے تھنڈا ہونے کے بعد وہ میں ہاتھ سے اس کو اس طرح سے کر لوں گے تو اس کے بعد میں نے آلو لیا ہے دو عدد جسے میں نے بوائل کر لیا ہے دیکھیں بہت باریک میش بھی کریں چنے کی دال لی ہے میں نے تقریباً 4 ٹیبل سپون جسے میں نے بوائل کر لیا ہے میش کر لیا ہے اور کسوری میتی چاہیے ہمیں 1 ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی مجھے چاہیے زیرہ اور خشک دھنیا سبز میرچ پیسی ہو چاہیے سبز دھنیا پودینہ اور پیاس چاہیے تو سب سے پہلے میں چکن کے اندر آلو ایڈ کر دوں گے بوائل کر کے جسے میں نے میش کر لیا تھا آلو اور چنے کی دال بھی ایسی ہے جسے میں نے بوائل کر کے میش کر لیا تھا اور اس کے ساتھ کسوری میتھی چاہیے اس کے اندر زیرہ اور خشک دھنیا چاہیے گا گرم مسالہ ہم اس میں پہلے ہی ایڈ کر چکے ہیں سبز میرچیں تھی تقریباً 3 عدد جسے میں نے بہت باریک جوب کر لیا تھا پودینہ تھوڑا سا اور سبز دھنیا بھی تھوڑا سا تقریباً 2-2 ٹیبل سپون کٹا ہوا اور ایک چھوٹے سائز کا پیاس تھا وہ بھی میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے تو اب ہم ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہاتھ سے ہی مکس کریں گے اور اس کی پیٹیز بنا لیں گے جتنے سائز کے ہمیں کباب بنانے ہیں اتنے سائز ہی ہم نے اس کی بنا لینے ہیں اگر کوئی آلو تھوڑا موٹا ہو تو ہم اسے ہاتھ سے جب مکس کریں گے ساتھ ساتھ میش کرتے جائیں گے اگر ہاتھ کے ساتھ چپک رہا ہو تو آپ اس میں ہاتھ کو آئل سے یا پانی سے گریس بھی کر سکتے ہیں اچھے سے ہماری پیٹی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اسی طرح سے ساری کر لیں گے اس کے بعد ہم فرائی کریں گے سب سے پہلے ہم اسے انڈے میں ڈپ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں کرمز لگائیں گے ہم نے ڈرائی والے ہاتھ سے لگانے ہیں آپ اسے بنائیں اور فریز کر دیں چائے کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتی ہیں افتاری میں بھی آپ انہیں بنا سکتے ہیں اور یہ رائس کے ساتھ بھی بہت مزے کی لگتے ہیں آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بنا کے میں اس کی سائٹ چینج کر رہی ہوں جیسے یہ فرائی ہو گیا تو اب میں اسے نکال کے پلیٹ میں رکھوں گی لیکن پلیٹ کے میں میں نے کوئی بھی ٹیشو یا بٹر پیپر لگا لینا ہے تاکہ جو ایکسٹرا آئل ہے وہ اس کے اندر ایبزول ہو جائے اب یہ دیکھیں اس کی فائنل لپ جو کہ بہت ہی مزے کیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انسٹراغرام پر مجھے فولو کیجئے گا اس چینل پر آپ کیسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ